اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر سامین و ناظرین السلام علیکم میں امیان وارولاکرام حاضر خدمت ہوں آج میں ہماری گفتگو کا موضوع سخن جو ہوگا وہ محترمہ بینظیر بٹو سابق وزیراعظم پاکستان کی یوم شہادت جو ستائی دسمبر دوزار ساتھ تھا اس کے حوالے سے ہوگا حضرات محترم اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ مسلم دنیا کے اندر ایک ورڈ ویو کی جو خاتون پیدا ہوئی اس کا نام محترمہ بینظیر بٹو تھا بینظیر بٹو کی آج زندگی تو بڑی شان و شوقت سے ہوئی انہیں اپنے والد کی تربیت سے تربیت کا موقع ملا بیرون ملک انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جناب شہید الفقاد بٹو کے ساتھ سفر کیا لیکن ان کی زندگی کی یہ چمک اس وقت ختم ہو گئی جہا ملک میں مارشللہ کی قبطیں نافذ ہوئیں اور بٹو کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور بلاخر عدالتی قتل کے نتیجے میں بٹو کو اس ملک کے اندر سزائے موت دی گئی اور سزائے موت کے درمیان اور اس بینظیر محترمہ کی زندگی کا آغاز جو تھا وہ ابتلاع و اضمائش کا دور تھا وہ اندوناک واقعات تھے انہی پرشانیہ تھی قید و بند تھا مشکلات تھے ان پر زندگی کا جو دروازہ تھا بند کر دیا گیا زندگی ان کے لیے ازیرن بند گئی تھی بینظیر بٹو کے لیے بینظیر بٹو کے لیے دو راستے تھے پہلا راستہ یہ تھا کہ مضاہمت کا راستہ اختیار کرتی ریزیسٹنس کا اختیار کرتی ملک میں مسلط آمریت کے خلاف جدوجہت کا آغاز کرتی دوسرا راستہ یہ تھا جو آفیت کا راستہ تھا گوشہ نشینی کا راستہ تھا بینظیر بٹو نے دوسرا راستہ اختیار کرنے کے جائے پہلا اولین راستہ اختیار کیا کہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کے لیے مضاہمت کی تحریک کا آغاز کیا قید و بند کی سہوکتیں پرداشت کی اپنی والدہ کے ساتھ کی اپنے کارکنوں کو مستد کیا فال کیا تیار کیا اور بٹو کے مشن کو لے کر آگے پڑی میں سمجھتا ہوں ہماری اسلامی تاریخ کے اندر محترمہ بینظیر بٹو جیسی سیاسی کانداب اور شخصیت بہت کم نظر آئے گی جو ذہین و فتین ہونے کے اعتبار سے جرت و بہادری کا ایک مجسمہ تھی جس نے اپنے ذہنی افتاد طبعہ کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھالا اور سختیاں برداشت کر کے دنیا کے اندر ایک عالم کی سوچ کو ڈھل کیا یعنی بینظیر بٹو کا جو نکتہ نظر تھا وہ عالمی نکتہ در تھا اس کی سوچ جو تھی افاقی سوچ تھی جہاں وہ جمہوریت کی بات کرتی تھی عوام کے حقوق کی بات کرتی تھی انسانی ازادیوں کی بات کرتی تھی ظالموں خلاف لڑنے کا قدرت میں جو سے حوصلہ اور امت دی تھی ہم خرابیوں کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کوئی بھی حکمران پارسا نہیں ہوتا پرفیکٹ دنیا کے اندر کوئی حکمران نہیں ہوتا ہمارے تو دور کے اندر مسائل ہی اور طرح کے جنم لیتے ہیں لیکن یہ بات پوری تیقن سے کہی جا سکتی ہے کہ محترمہ بینزیر بھٹو نے جس قسم مرسی کے اندر اپنی زندگی کا آغاز کیا اپنی پارٹی کے اندر بھی اسے مشکلات بیش آئی انکلوں کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کے مسائل الگ تھے والدہ محترمہ کا مسئلہ الگ تھا اور پاکستان کے عوام کو روشنی کی کرن دینا امیڈ کی کرن دینا انہی دلاسہ دینا انہی حوصلہ دینا ان کی حمد افضائی کرنا ان کو عامریت کے خلاف ایک جہادی قوت کے ذریعے سے بڑھوا دینا لڑا دینا یہ بہت بڑی بات ہے دنیا میں تاریخ میں بڑا کم ہوتا ہے لوگ ان حالات کے اندر مایوس ہو جاتی ہیں کنوتیت چھا جاتی ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتی ہیں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ جاتی ہیں کارگنوں کو نہیں پوچھتا لیکن بینزیر نے شہیز الفکار پٹو کے پرچم کو بلند کیا جو انسانی حقوق کی بات کرتا تھا جو انسانوں کی روٹی کپڑا مکان کی بات کرتا تھا بے شک وہ دے سکا یا نہیں سکا اس پر بہت سی الزام لوگوں نے آیت کیے لیکن ہمیں عوامی سوچ کا یہ مظاہرہ کرنا چاہیے کہ عوامی سوچ یہ تھی کہ پاکستان کے وہ ذہنیت جو غلامانہ ذہنیت پسر کرتے تھے بٹو کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو خودداری کا درست دیا ہے انا کا درست دیا ہے مظلوموں کو ظالموں کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے مزاروں کو زمیداروں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے مزدور کو مالکوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے یعنی انسانوں کو وہ شعور آزادی کا شعور دیا ہے خودداری کا شعور دیا ہے انا کا شعور دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ کارنامہ صرف ذلفکار بٹو نے سر انجام دیا کہ غریبوں کے جتھوں کے جتھوں کو کھڑا کر کے ملک میں موجود جاگرداروں سرمایہ داروں وڈیروں بتا خوروں کے خلاف غریب آدمیوں کو میدان میں کھڑا کر کے ان کے لیے اختیار اور طاقت کے بات کی میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بیرزیر بٹھو نے اپنے باپ کی وراثت کو بہتر طور پر قبول کیا اور وہی علم لے کر وہی پرچم لے کر میدان میں آئی اور ظالمانہ مارسلہ کا مقابلہ کیا عمریت کا مقابلہ کیا اپنے خلاف جتنے متشدرنہ قتل و غارت کی کاروائیاں تھی یا مسائل اسے زندگی میں پیش آئے ان سب کا مقابلہ کیا اور ایک بات مجھے اپنی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرات اس کے ذہن کے اندر پاکستانیت پوری طرح غالب تھی اور پھر اس کی جو ذاتی زندگی تھی جس طرح سحیل وڑیل یہ کہتا ہے کہ بینظیر بٹو آدھی ولی تھی آدھی صوفی تھی یعنی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی ان خدود پر کرتی تھی جو خدا رسول کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں گے جس طرح وہ ذہین و فتین عورت تھی اس نے عالمی ورڈ ویو کا جس طرح مقابلہ کیا پاکستان کی فارن پولیسی کو جس بہتر انداز سے آگے بڑھایا وہ بھی قابل قدر ہے اور ہم یہ بات کہتے ہیں حضرات دنیا کے اندر حکمران وقت گزارتی ہیں لیکن بینظیر بٹو کو اپنی موت کے سائے کا علم تھا جب وہ لندل کے اندر ٹکٹو کی تقسیم کا بات کر رہی تو بینظیر بٹو نے کہا تھا کہ بہت کے فرشتے میری دھاک میں ہیں لیکن پاکستان کی محبت مجھے روک نہیں سکتی یعنی اتنی ندر بے باگ دلیر بہادر جرت مند اور سائب بصیرت خاتون تھی جس نے پاکستان کے عوام کا اپنی حکمرانی کے لیے پاکستان کے عوام کا ساتھ دیا پاکستان کی بات کو عالمی انداز سے آگے پیش کی اور اسے احساس تھا کہ دنیا کے اندر فارن پالیسی کامیاب ہونی چاہیے تاکہ ملک کی قدر و قیمت کے اندر اضافہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن کا مطلب یہ ہے کہ ستائی دسمبر کو پیپلز پارٹی والے بھی مناتی ہیں اور آل پاکستان کو بھی واقعہ دن تکلیف اور دکھ ہوا تھا اس کے مقالفین نے بھی اس کی موت پر اس کی شادت پر ازار افسوس کیا تھا آج پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جمہوریت کی جدوزہ کر رہی ہے ہمیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے اندر جمہوری سیاسی جماعتیں کام کریں گی تب ہی انسانوں کو پنیادی گوک ہو گئی اور ہمیشہ حکمرانوں کے خلاف ایک متبادل قوت ہونی چاہیے تاکہ اگر حکمران کسی وقت ناقام ہوتے ہیں تو دوسری متبادل قوت ہو یہی جمہوریت کا حسن ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بینظیر بھٹو کی جدوزہ سے سبق سیکھنا سائی چاہیے اپنے آپ کو کندر قوت پیدا کرنی چاہیے خودداری پیدا کرنی چاہیے اور ملک کے معاشی حالات کو سیاسی حالات کو سماجی حالات کو بہتر کرنا چاہیے اور جب تک اس ملک سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوتا فلاس کا خاتمہ نہیں ہوتا ہمارے مسائل ختم نہیں ہوتے ہماری غریبوں کی مسائل کو جڑ سے نہیں اکھڑا جاتا میں نہیں سمجھتا ہے کہ ملک کے اندر امن و امار ہو سکے ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ بینظیر بھٹو کا پیغام یا ظلفکار شہید بھٹو کا پیغام ان سے بہت سے لوگوں کو اختلاف تھے ان کی زندگی کے اندر بھی رہے اس کی زندگی کے بعد بھی رہے لیکن ہمیں لوگوں کی مصبت باتوں کو یاد رکھنا چاہیے ان کی بھٹو کی جو بہت واقع ہوئی وہ بھی افسوسناک تھی بینظیر بھٹو کی جو موت ہوئی وہ بھی افسوسناک تھی ہم ان کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں ہر پاکستانی کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جو لوگ اہل سیاست جو ہیں یہ ہمیشہ سکون کی زندگی نہیں بسر کرتے ان پر بھی مسائب کے علائم کے غموں کے توق پہنائے جاتے ہیں ان کو مشکلات کے اندر ببتلا کرتے ہیں وہ بہادر اور جرتمند لوگ ہوتے ہیں جو مجان سیاست میں آ کر اپنے تامن کو بھی بھاگ رکھتے ہیں اور عوام کی خدمت بھی کرتے ہیں وہاں خودانہ الحمدللہ رب العالمین